میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیچر قوم کے ریڑ کی ہڈی کے معنید ہوتے ہیں معاشرے کی ایک بنیاد ہوتے ہیں ٹیچر لوگوں کی ترقی کا ذریعہ ہیں ٹیچر اگر لوگوں کو فائدہ مند تعلیم دیں تو کل قیامت کے دن آخرت میں ان کو اس کا بدلہ ملے گا اس کا عجر بھی انہیں ملے گا کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دل على خیر فلہو مثل عجر فعیلی جو شخص کسی انسان کو کسی آدمی کو کسی کو بھی کسی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو وہ جو انسان اس خیر پر عمل کرتا ہے تو اس عمل کرنے والے کے جیسا اس کو بھی عجر ملے گا فائدہ مند تعلیم لوگوں میں عام کرنا یہ کل قیامت کے دن آپ کے لئے عجر سواب کا حامل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ اِن قَتَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِن سَلَاسِ سَدَقَةٌ جَارِيَةٌ اَوْ عِلْمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ اَوْ وَلَدٌ سَعْلِهِ يَدُعُ لَهُ اس حدیث کے اندر ایک چیز کا ذکر کیا گیا جو نفع بخش علم ہو کوئی انسان نفع بخش علم چھوڑ کر کے جائے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے جب انسان مر جاتا ہے انتقال فرما جاتا ہے بند ہو جاتے ہیں اس کے عمل کے دروازے منقطع ہو جاتے ہیں اِلَّا مِن سَلَاسِ سَوَائِ تِين چیزوں کے نمبر ایک صدقِ جاریہ جو کل قیامت کی دن آخرت میں اس کو فائدہ دے گا نمبر دو اَوْ عِلْمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ نَفَا بَخشِ علم آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا نمبر تین اَوْ وَلَدٌ سَعْلِحِ يَدُعُولَ نیک اولاد جو آپ کے حق میں دعا کریں یہ تین چیزیں ہیں جو کل مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دیں گی تو ان میں سے ایک چیز کیا ہے نفع بخش علم اگر ہم اور آپ چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو کل آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا تو ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے ایک استاس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کرے جو بھی علم چھوڑے وہ نفع بخش علم چھوڑے ٹیچر بننا ایک اچھا عمل ہے تو ناظرین اکرام ہم تمام لوگوں کو ایک بہترین ٹیچر ایک بہترین استاز ایک بہترین معلم بننے کی کوشش کرنا چاہیے لیکن شہرت طلبی مقصد نہ ہو دنیا کمانا مقصد نہ ہو اخلاص قلب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ لوگوں کے لئے فائدے کا سبب بنے لوگوں کی ترقی کا ذریعہ بنے جب آپ لوگوں کے ترقی کا ذریعہ بنیں گے تو آخرت میں آپ عجر و ثواب کے مستحق ہوں گے تو ناظرین اکرام ہم تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں پر گور کرنا چاہیے فکر کرنا چاہیے اور ایک بہترین استاز ایک بہترین ٹیچر اور ایک بہترین معلم بن کر کے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ہم اپنی بات کو یہی پر ختم کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں عبارہ الہا ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما آمین پھر ملیں گے کسی دوسری اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی